السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو نہاید انپورٹنٹ انفورمیشن سے آگا کروں گی جو کہ ٹیلکم پاودر کے متعلق ہے جو ریگولرلی نہ صرف عورتے مرد بلکہ بچوں کے لیے بھی ٹیلکم پاودر استعمال ہو رہا ہے ٹیلکم پاودر جس مادنیات سے بنتا ہے اس کو ٹیلک کہتے ہیں جو مگنیشیم، سیلیکون اور اکسیجن کے اناثر سے بنتا ہے جو آپ کی سکن کی نمی کو جذب کر کے اس کو ڈرائی بناتا ہے اور آپ کو بودی کے ریشیز سے بھی بچاتا ہے یہ کوسمیٹک پروڈیٹس کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے جیسا کہ بیبی پاودر، اڈلٹ پاودر یا اور کی طرح کے پاودر تو کچھ ٹیلکم پاودر میں اسبیسٹس نامی سبسٹانس استعمال ہو رہا ہے یہ میدہ کینسر کا سبب بنتا ہے اب سب سے جو بھرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ٹیلکم پاودر میں فرق کیا جائے کہ یہ اسبیسٹس نامی مادے سے بنا ہے یا اسبیسٹس فری ہے جبکہ بہت زیادہ بھری ٹیلکم پاودر کے کمپنیاں اس بات سے انکار کرتی ہیں کہ یہ وہ اسبیسٹس نامی مادہ استعمال کرتی ہیں مگر کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹیلکم پاودر کا استعمال عورتوں میں خاص طور پر استعمال ان کے لیے اوبرین کینسر کا باعث بن رہا ہے اگر وہ اس پاودر کا استعمال اپنی نازک حصوں پر کرتی ہیں تو اس سے اوبرین کینسر کا خدشہ بھر جاتا ہے اسی طرح امریکہ میں ایک ایوہ نامی خاتون نے مشہور ٹیلکم پاودر کے برینڈ جونسن ان جونسن کی کمپنی پر یہ ارجانہ کیا تھا کہ جونسن ان جونسن کا پاودر استعمال کرنے کی وجہ سے اس کو اوبرین کینسر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کمپنی نے لاکھوں ملین ڈالر کا ارجانہ بھی اسے ادا کیا تھا نہ صرف یہ ایک کیس بلکہ جونسن ان جونسن کمپنی کو تقریباً اس طرح کے بہت زیادہ کیس کا سامنا کرنا پڑا جس پر اسے بہت زیادہ عورتوں نے یہ الزام لگایا یا حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن انہوں نے اس بات کے لیے انہیں ملٹی ملین ڈالر کا کمپنی کو ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑا تھا جبکہ کمپنی نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اسبیسٹس فری پاودر ہی بنا رہے ہیں جبکہ کچھ عورتوں نے اپنے بچوں پر جونسن ان جونسن پاودر جو استعمال کرتی ہیں کہ متعلق بھی کہا کہ ان کے بچوں کو بھی اس سے نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ بیبی پاودر جو مختلف طرح کے بیبی پاودر ہوتے ہیں وہ کون سٹار سے بنتے ہیں اور کون سٹار کینسر مطلب کون سٹار بھی کل بھی کسی قسم کا کینسر کا خدشہ نہیں ہو سکتا لیکن ان سب کے باوجود یہ ثابت کرنا صحیح ہے کہ ٹیلکم پاودر کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کہنا قبل از وقت ہے کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا اس متعلق ابھی تک قبل از وقت ہے کیونکہ بہت زیادہ ماہرین کچھ تو اس پر متفق ہیں لیکن بہت زیادہ سائنٹیسٹ اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ ٹیلکم پاودر سے کسی بھی قسم کا کوئی کا کینسر ہو رہا ہے تو ماہرین اور سائنٹیسٹ اس پر مزید ریسرچ کر رہے ہیں اور اس پر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹیلکم پاودر دنیا میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے نہ صرف عورتوں مردوں اور بچوں پر تو ناظرین امید ہے آپ کو یہ میری انفومیشن پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکیو سو مار